نمشکار اس پیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیشہ گیارہ نومبا شنیوار صبح سبہ گیارہ بجے راجستان کی بڑی خبریں راہل گاندی شکروار کو مدھے پردیش کے دورے پر رہے ستنا میں چناوی سبہ کے بعد بڑھوانی کے راجپور میں راہل نے کہا تو عمر کے بیٹے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد موڈی اور ایڈی نے کارواہی کیوں نہیں کی راہل نے کہا مدھے پردیش کو 53 افسر چلاتے ہیں ان میں صرف ایک افسر او بی سی ہے اگر مدھے پردیش کا بجٹ 100 روپے ہے تو بی سی افسر صرف 33 پیسے پر نڑنے لیتا ہے مطلب آبادی 50 فیسدی لیکن بھاگیداری 100 روپے میں صرف 33 پیسے راجستان بھاچپا پردیش ادھاک سی پی جوشی نے راجستان میں بڑھتے اپراد بسٹر چوار پر کہا کہ راجستان سرکار نے توسٹی کرنٹ کی پراکاسٹہ پار کر دی راجستان میں بھاچپا کی سرکار آتے ہی دہشت گردوں کو یا تو گھروں میں بیٹھنا پڑے گا یا پھر راجستان چھوڑ کر جوانا پڑے گا کارنس کی سرکار کو اب راجستان کی جنتہ سویکار نہیں کرے گی بھیلوڑا میں ویدھان سبچنوف کی مدینجر پولیس ادک شکشیام سنگھ کے نیترتوں میں ہمیر گر تھانہ پولیس نے بڑی کارواہی کرتے ہوئے ڈیڑھ کروڑ روپے کی کتھا کی لکڑیوں سے بھرے ٹرک کو جبت کرتے ہوئے دو آر روپیوں کو گرفتار کیا ہے ہمیر گر تھانہ پر بھاری بھامرلان نے بتایا کہ پرتیبندیت کتھا لکڑی کی ادھائپور سے ہریانہ تسکری کی سوچنا ملنے پر گنگرار کے نکڑنا کا بندی کی گئی اس بیچ ادھائپور کی اور سے آ رہے ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور ٹرک کو بھیلوڑا کی اور بھگا لے گیا جو آپ نے کچھ دوری تک ٹرک کا پیچھا کر رکھوائے اور تلاشی لی تو ٹرک میں کتھے کی گلی لکڑیاں بھری ہوئی ملی اس کی قیمت قریب ایک کروڑ پچاس لاکھر پر بتائی جو رہی ہے ڈلی شراب گھوٹالا کیس میں آم آدمی پارٹی کے راجے صبح سانسا سنجھے سنگھ کی جوڈیشیل کسٹڈی 24 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے ڈلی کے راو جی وینیو کوٹ میں شکروار کو انہیں پیش کیا گیا تھا کوٹ سے باہر نکلتے ہوئے سنجھے سنگھ نے کہا ڈلی کے مکھے منطرے اروین کجریوال کو پس آنے کے ساتھ جش ہو رہی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا جو آئے گا کجریوال کے ساتھ کوئی بڑی کھٹنا کو انجام دینے کی تیاری چول رہی ہے بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے دس نومبر کو سپریم کورٹ پریسر میں ایک خاص کیفے کا آؤدھ گھاٹن کیا سجیائی نے مٹی کیفے کے آؤٹلیٹ کا آؤدھ گھاٹن کیا یہ کیفے پوری طرح سے دیویانگ کرمچاریوں دوارہ چلائے جاتا ہے اس افسر پر ایک چھوٹے سانسکرتک سماروں کا ایوجن کیا گیا جس میں دیویانگوں نے پرستیتی دی دنگرپور میں دیوالی سے پہلے شہر میں فاغگنگ شروع ہو گئی ہے بیماریوں اور مچھروں کے پرکوب کو کم کرنے کے لیے سواستیوی بھاگ اور نگر پریشت نے مل کر یہ قدم اٹھایا ہے اسے لوگ بینہ بیمار ہوئے توہار منا سکیں گے اور دنگرپور میں اب تک 150 سے زیادہ ڈینگو پوزیٹیو کیس آ چکے ہیں سوائی مہدوپور میں آگامی ویدھان سبھا چناؤد ہو جاتے اس کو لے کر سامانے پریکشک پریمال زنگ آئی ایس نے شکروار کو ویدھان سبھا شیطر کھنڈار کے بھاگ سنگھیں 185 سے 191 میئی کے خرد بھاگ سنگھیں 181 فریہ کے بھاگ سنگھیں 162 بی خرد کے بھاگ سنگھیں 156 اور 157 جادپور کے بھاگ سنگھیں 149 چھان کے بھاگ سنگھیں 145 سے 148 بودل کے بھاگ سنگھیں 121 کشالیپورا کے بھاگ سنگھیں 120 مدان کینرو کا اوچک نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران سامانے پریکشک نے بوت لیول ادھکاریوں سے مہلہ ایم پرش مداتاؤں کے بارے میں جان کری لی پپلو شیطر کے ماسی باندھ کا پانی ربی فصلوں کی سنجھائی کے لیے نہروں میں 15 نومبر کو چھوڑا جائے گا یہ نیرکشن شکروار کو کلیکٹر اوم پرکاش بیرواں کی ادھکشتہ میں ہوئی جل ویترن کمیٹی میں لیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہجاروں لبھانویت ہونے والی کسانوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی ہے حلانکہ اس کے بعد پانی کم ہونے سے آدھی جمین قریب 3000 ہیکٹیر میں ہی سنجھائی ہوگی جبکہ اس باندھ کے پورا بھرنے پر قریب 7000 ہیکٹیر ربی فصلوں کی سنجھائی ہوتی ہے جیپر میں دیپاولی کا تیوہار نزدیک آنے کے ساتھ ہی بازار میں پٹاکوں کی بکری پروان پر ہے بازار میں کم پردوشن فلانے والے پٹاکیں آدھک پسند کیے جو رہے ہیں اس باروی جیپر شہر میں بھوانے سنگھ روڈ پر دیپوشن میلے میں شیف کاشی کے پٹاکیں بک رہے ہیں جہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ جوٹی ہے یہاں پٹاکوں کی بکری ضرور پر ہو رہی ہے پٹاکیں خریدنے کے لیے یہاں لوگوں کی لائنیں لگ رہی ہے الور میں بزرگ اور دیویانگ مداتوں کی اس ووٹنگ کے لیے جلہ پرشاہ سن نے بیلو کی ذریعے سروے کروایا تھا اس کے بعد سروے کے لیے فارم بھروائے گیا تھا جن مداتوں نے ہوم ووٹنگ کے لیے فارم بھرا ہے انہیں یہ ادھکار دیا جو رہا ہے ہوم ووٹنگ کے لیے ایک ادھکاری سمیت سات لوگوں کی ٹیم بنائی گئی ہے ان میں تین کرمچاری ہوں گے اور تین ہی سرکشا کرمی یہ ویدھان سبحاوار جائیں گے اور شام کو بیلٹ پیپر ایک باکس میں جمع کر کے سمبندت ریٹننگ ادھکاری کارلے بھیجیں گے وہاں سے یہ مدگڑنا سلو پر آئیں گے بھارتے ریلوے نے اس ورشتیوہار کی سیزن میں سترہ سو سے ادھک وشیش ٹرینوں کا پریچولن کر کے چھبیس لاکھ اترکت سیٹیں اتھوہ بارتھوپ لپت کرائی ہے ریلوے بورڈ کے ادھکارک ستروں نے یہ جوانکاری دی انہوں نے کہا کہ دیپابلی اور چھٹکے پرو کے افسر پریستیوہاری سیزن میں ریلوے سترہ سو سے زیادہ وشیش ٹرینوں کا پریچولن سنشت کیا ہے اس کے علاوہ بھی نیمی ٹرینوں میں شمتہ وستار کیا گیا ہے راجسان میں سکریے پششیمی وکشوب کے اثر سے بیتے چوہ پیس گھنٹوں میں جوانپور سمیت انہے جگہوں پر شکروار کو موسم کا مجاز بدلا ہوا نظر آیا سردھماوں کی چلنے اور بادلوں کی آواج آہی سے لوگ ہلکے گرم کپڑے پہنے ہوئے بھی نظر آئے جوتپور بیکانیر جاپور اور بھرتپور سمبھاگ میں کہیں کہیں میں گرجن کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی پششیمی راجستان میں سب سے ادھک بارش نوخہ بیکانیر میں چھے ایم ایم تتھا پوروی راجستان کے مہوا دوسا میں دو ایم ایم بارش درس کی گئی موسم کے اندر کے اننسار آگامی ایک سب تہا کے دوران راجی میں موسم شوشک رہے گا آگامی 48 گھنڈے میں نیونتم تاپان میں 3 سے 5 ڈگری سیلسیس کی گراوٹ ہونے کی سمبھاونہ ہے راجستان میں مکہ ملتر شوگہ لوت کی وشیش آدھکاری اور پردیش کانگریس سینٹرل وار روم کے کوچ ایئرمین لوکیش شرما کو فون ٹیپنگ ماملے میں دلی اچھنے آلے سے ملی گرفتاری سے راحت آگامی آٹھ دسمبر تک برکر آ رہے گی کتھت فون ٹیپنگ ماملے میں شکروار کو دلی اچھنے آلے میں سنوائی ہونی تھی اب اس ماملے میں اگلی سنوائی آٹھ دسمبر کو ہوگی اب تک آپ نے سونے چاندی نگدی اور قیمتی سمان کی چوری کی وارداتوں کی بارے میں سنا ہوگا اب جیپن شہر میں پکشی پریمی چوروں نے دستک دے دی ہے بجاج نگر تھانا علاقے میں چور پنجرے میں رکھی پچواش چڑیا چورا کر لے گئے واردات کا پورا گھڑنا کرم سی سی ٹی وی کیامرے میں قیاد ہو گیا ان لے کر بائیک خریدنے کے معاملے میں دو شاتر آروپیوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے ان کے قبضے سے چوری کی بائیک برامت کر لی ہے ڈی سی پی پورو گیان چندر یادو نے بتایا کہ گرفتار آروپی صورب کمار پارک ویشو کرما کولونی بٹا بستی اور مہندر کمار 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 کا پورا والا سانگانیر کا رہنے والا ہے پولیس نے بتایا کہ سمند میں جائرام پورا حرمانہ کے سونو کمار نے بائیس اگست کو معاملہ درچ کروایا تھا جس میں اس نے بتایا کہ آروپیوں نے اس کے نام کے فرجی دستاویج تیار کر فرجی دستاویجوں کے ادھار پر ٹری نیٹری موٹرس کمپنی سے لون پر ایک بائیک خریدی بعد میں بائیک کی کشتیں نہیں چکائے تو فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ